بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ضرورت تھی کہ ہم جانداروں کے سائنسی نام رکھیں جانداروں کے سائنٹیفک نیم رکھنے کی ضرورت کیا تھی نیسیسٹی کیا تھی سگنیفیکنس اہمیت کیا تھی ہماری لائف میں وہ کیا رول پلے کر رہے ہیں آج ایک اگزامپل دیتا ہوں فور اگزامپل آپ میں سے کوئی بچہ جو ہے وہ چلیں جو اگزامپل ہماری بک میں اسی پر ڈسکس کر لیتے ہیں احمد جو ہے وہ ہمارے پاس ریسرچ کر رہا تھا اونین کی اوپر پیاس کی اوپر ٹھیک ہے اچھا اب یہ چلے گئے امریکہ کہاں چلے گئے امریکہ یہاں پہ اس کی رینک بھی جو ہے وہ پنجابی تھی یہ اس کو گھنڈا کہتا تھا اب یہ وہاں پہ جا کے امریکہ میں لوگوں کو کہہ رہا ہے گھنڈا جائید ہے وہ کہیں گے what is گھنڈا ٹھیک ہے we don't know about گھنڈا ہمیں نہیں پتا یہ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر یہ ایسا نام یاد کرتا جو پوری دنیا میں اس چیز کا ایک ہی ہے چاہے وہ پاکستان میں ہے چاہے وہ بنگلہ دیش میں ہے چاہے وہ ہمارے پاس جائے وہ امریکہ میں ہے چاہے یورپ میں ہے ٹھیک ہے تو آپ کو جائے وہ پریشانی نہیں ہونی تھی ٹھیک ہوگی بات تو اس مسئلے کے حل کے لیے اس مسئلے کے اب تم اس پر گھنڈے پر ریسرچ کرا رہے ہیں اب اس مسئلے کے حل کے لیے سائنس دانوں نے کیا کیا بچے انہوں نے ایک ایسا طریقہ نکالا کہ انہوں نے پوری دنیا میں ایک ہی نام ہونا چاہیے اس جاندار کا ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں بہت سے سائنٹیفک نیمز جو کہ ریجنل نیمز تھے جو کیا تھے مطلب ہر ریجن کا نیم الگ تھا ہر علاقے کے لوگ اس کو الگ نام سے پکارتے تھے دیز ریجنل نیمز ہیں یہ کیا کرتے تھے کریئیٹ مینی پراؤلیمز کریئیٹ مینی پراؤلیمز یہ پراؤلیمز کریئیٹ کرتے تھے جو ریجنل نیمز ہوتے تھے علاقہ ہی نام ہوتے تھے پھر انہوں نے کیا کیا ایک ایگزامپل دی وہ کہتا ہے لیکھ ٹیک ایگزامپل آن یا پیاز وہ کہتا ہے انگلیش میں اونین اردو میں پیاز اور جناب پنجابی میں گھنڈا اور سرائکی میں وسل اور جناب عربی میں بسل اور پتہ نہیں اور جتنی زبانے آتی ہیں ان میں لکھتے جاؤ تو پتہ نہیں کتنے نام مانجھیں وہ کہتا ہے سچ ٹائپ آف کنفیوزن سے بچنے کے لیے ہم نے جانداروں کے سائنسی نام رکھے ہم نے جانداروں کے سائنسی نام ہم نے ایک نام رکھا گلز کس لیے ہمیں سانس لینے کے لیے ریسپریشن کرانے کے لیے فینز کس لیے ہمیں سویم کرنے کے لیے ہر مچھلی کیوں نے چاہیے نا لیکن کہتا ہے بہت سی مچھلیاں ایسی ہیں جیسے آپ کے پاس سٹار فش ہے کیا ہے سٹار فش ہے یہ ساری مچھلیاں جو ہیں یہ تو فش کی ریفنیشن میں فٹی نہیں آتی کسی کے پاس گلز نہیں ہے کسی کے پاس فینز نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہ کہتا ہے اس قسم کے جانداروں کو بھی ڈیفرنشیئٹ کرنے کے لیے ایک دوسرے سے الہدہ رکھنے کے لیے ایک دوسرے سے سیپریٹ کرنے کے لیے ہم نے جو ہے وہ بائی نومیل نومنگلیچر کو ایڈاپٹ کیا ٹھیک ہے تاکہ آپ امریکہ جا کے فش کہتے تو وہ آپ کو سٹار فش پکڑا دیں یہ تو مچھلی نہیں ہے کیوں کیونکہ آپ نے جس مچھلی پہ کام کیا وہ تو گلز اور فینز والی تھی اب آپ کو یہ تو مچھلی نہیں ہے اس کو تو مچھلی سمجھتے ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ کہانی تو یہاں پہ فٹ نہیں آئے گی ٹھیک ہے اچھا اسی طرح آپ نے بلیک برڈ کا سنا ہوگا سنے کووہ کا نام سنے ہیں سفید ہوتا ہے نا کہتے ہیں کووہ سفید ہے یہ کالا ہوتا ہے تو بلیک برڈ کی جب ہم بات کرتے ہیں اس کا مطلب ہم ہاؤس کرو کی بات کر رہے ہیں کس کی بات کر رہے ہیں ہاؤس کرو کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے کس کی بات کر رہے ہیں ہاؤس کرو کی ہاؤس کرو کیسے کہتے ہیں یہ وہی کووہ ہے کچھ علاقوں میں اس کو بلیک برڈ کہتے ہیں کچھ میں اس کو ہاؤس کرو کہتے ہیں ریجنل علاقہ ہی نام ہوں گے اس کے کیا ہوں گے علاقہ ہی نام لیکن ہم نے ان سارے ناموں کو نکال کے ایک ہی نام رکھتے ہیں دیٹیز کروس سپلینڈنز کیا ہوگا کروس سپلینڈنز آپ کہتے ہیں یہ زبان کو بل پڑ جاتے ہیں بل آ جاتے ہیں زبان بولتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں ہم سائنٹیفک نیمز علیہ سے لکھتے ہیں جو آپ نے یاد کرنے ہیں اسی طرح ہمارے پاس یہ ساری کنفیوجنز تھیں ان کو دور کرنے کے لوگوں نے سائنٹیفک نیمز رکھے اب آپ سے شورٹ کیسن یہ پوچھا جاتا ہے کہ کم سے کم پانچ جانداروں کے سائنسی نام لکھیں کم سے کم پانچ جانداروں کے سائنسی نام لکھیں آپ کہتے ہیں یہ پانچ تو ہماری بک نے لکھے ہی نہیں ہم کہاں سے یاد کریں ہم ابھی یاد کرتے ہیں بلکہ پانچ سے زیادہ ہو جائیں گی اگر ہم دیکھیں ایک ورڈ ہوتا ہے کامن نیم ایک کیا ہوتا ہے کامن نیم اور دوسرا ہوگا ہمارے پاس سائنٹیفک نیم ٹھیک ہے اب اگر ہم دیکھیں ڈیفرنٹ جانداروں کے ہیں آپ کی بک نے تو یہاں پہ تین لکھے نا ویسے ڈیفرنٹ چیپٹر میں بیان کیوں سے ہونین کا ہے ہاؤس کرو کا ہے فش اور سپیشلی کس کا دیا ہو ہے سٹار فش کا دیا ہو ہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ کو مین کا بھی آتا ہے آپ کو پی کا بھی آتا ہے آپ کو فروگ کا بھی آتا ہے آپ کو مسٹرڈ کارڈ کا بھی آتا ہے ٹھیک ہے چلے جی دیکھتے ہیں پیٹے اونین کا جو سائنٹیفک نیم ہے وہ اب ہی ہم نے پڑھا ڈیٹیز ایلیم سیپا ایلیم کیپا کچھ بھی پڑھ لو لکھتے ہوئے آپ نے دھیان کر رہے ہیں پہلا کیپٹل دوسرا سمال ٹھیک ہے اچھا ہاؤس کرو کا کیا ہے کروز سپلینڈنز کیا ہے کروز سپلینڈنز ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسی طرح ہمارے ہمارے پاس فیش ہے یہ سٹار فیش ہے اس کا ہے ایسٹیریس روڈنز ایسٹیریس روڈنز روڈنز ٹھیک ہے مین ہے اس کا آپ کو پتا ہے that is homo homo sapiens پی ہے اس کا آپ کو پتا ہے بائی سم کی پی کی کیپٹل نہیں ہے پتے سٹیریس روڈنز فروگ کا پتا ہے آپ کو اور مستر پھرانٹا بٹا that is Brassica کمپیسٹریس دیکھ رہے ہیں اس کو کمیٹ کر دیجیے ٹھیک ہوگی یہ باتیں تو آپ سے پھر شاٹ کیسن آج ہے کہ کومن نیم دیا ہو اس کا سائنٹیفک نیم پوچھے یہ سائنٹیفک نیم دے کے کبھی کومن نیم بھی بھی پوچھ لیا جاتا ہے آپ سے پوچھا جائے کروس سپلینڈنس کا کامن نیم کیا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے یاد کرنا ہے اس کی ہم جائے وہ ریڈنگ کر لیتے ہیں پیج نمبر ہے ہمارے پاس 40 سیگنیفیکنس ان بائیلوجیکل ریسرچ کامن نیمز کارز مینی پروبلمز ڈیفرنٹ ریجنز ہے ڈیفرنٹ نیمز فور سیم آرگنیزم فور اگزامپل کامن نیم آف دا آنین ان اردو دوسری دنیا میں چلے جو ہر علاقے کا 30 کلومیٹر بات لینگویج چینج آ جاتی ہے ہر 30 کلومیٹر بات کہتے ہیں لینگویج چینج ہو جاتی ہے پاکستان is also known as گنڈا بسل or وسل in other countries it also has a set of other names پھدا نہیں کتنے نیم ہو جائیں کہ کٹھے کرو تو in science it is known as with a single name called Allium Keepa in some cases different organisms are called by the same common name for example the name of blackbird is used for crow as well as for ravine ravine بھی blackbird کو کہتے ہیں جی کہ یہ پہاڑی کبہ ہوتا ہے common name have no significance یہ scientific basis جو ہمارے پاس common name ہے ان کی کوئی scienceی بنیاد نہیں ہے a fish is a vertebrate fish کیا ہے animals with fins and gills gills بھی ہوتے ہیں لیکن but several common name like silverfish crabfish jellyfish starfish do not fit into the definition of it کسی کے پاس gills نہیں ہیں کسی کے پاس fins نہیں ہیں similarly اور کچھ vertebrates ہی نہیں ہیں invertebrates ہیں to avoid all these confusion ان تمام confusion سے بچنے کے لئے organisms are giving the scientific name by using the binomial nomenclature the value of this system is due to its wide-separate use of the stability of its names in binomial nomenclature every Sipishi can be unambiguously identified with just two words صرف دو لفظوں سے ہم اس Sipishi کو پہچار لیں گے اور وہ دو لفظوں سے ہوں گے اس کا scientific name کیونکہ ہمیں پڑا scientific name کے کتنے ہی سے ہوں گے first name is the name of genius second name is the name of Sipishi every Sipishi can be unambiguously identified with just two words same name can be used all over the world پوری دنیا میرے کی scientific name ہوگا in all languages avoiding difficulties in the translation آپ کو translate کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ L.E.M.C.P.A. کے translation ڈھونٹے رہو scientific names کی translation آپ کو نہیں ملے گی common name ہے اور scientific name ہے onion کا L.E.M.C.P.A. common star starfish ہے Asterious Robins house crow کا کیا ہے کربس سپلینڈنز اچھا سائیڈ باکس لیکھیں some time organisms are named in honor یہ جو سائنسدالوں کی common name ہے یہ کس لیے رکھیں مثال کے پر پر کسی جاندار نے سوری کسی انسان نے سائنٹس نے کوئی نیا جاندار دریاب کیا اس نے اپنے نام پہ اس کا نام رکھ دیا جیسے ڈیفرنٹ لاز بنتے ہیں تو سائنٹس اپنے نام پہ اس لا کا نام رکھتے تھے آپ نے نیوٹن کا لا پڑا اس نے اپنے نام پہ رکھ دیا اس لا کا نام کوئی سائنٹس اپنے نام پہ اس کی کہتا ہے some time organism are named in honor of the research worker جو کام کرنے والا بندہ ہے researcher ہے اسی کے نام پہ اس جاندار کا نام رکھ دیا جاتا ہے and classified them for example orchid tree mountain درخت ہے یہ کہتا ہے کہ was named as bohemia viraigeta e b a r i e bohemia viraigeta after the swiss botanist bohinn اب bohinn تا اس سے اس کا نام رکھ دیا bohemia bohemia نہیں bohemia اچھا viraigeta is an ornamental tree ornamental پودہ کیسے کہتے ہیں سجاوٹی پودہ جو سجاوٹ کے لئے ہم لگاتے ہیں خوبصورتی کے لئے گھروں کے بار بیل اور یہ پھولوں والے پودے لگا دیتے ہیں ornamental trees found in the south east asia کہاں پر پاہ جاتا ہے south east asia south کسے کہتے ہیں east کسے کہتے ہیں مغرب کو یا مشرق کو اچھا چلو مشرق کو اچھا south east مطلب جنوب مشرقی ایشیا میں جنوب مشرقی ایشیا میں clear with it اس میں اگر آپ کا کوئی question ہو تو آپ comment section میں پوچھ سکتے ہو تینک یو اللہ حافظ لگا جنوب موسیقی 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 موسیقی